بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل تو ہمیشہ کی طرح آج بھی آپ کے لئے کچھ ایسی ٹپس لے کے ہیں جس سے آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی آپ کے کافی سارے پیسے بچ جائیں گے اس کے علاوہ آپ کا کافی سارا وقت بھی بچے گا اور آپ کو کچن کے کلیننگ میں ذرا بھی ٹائم نہیں لگے گا تو اس کے لئے ویڈیو کو فل واش کیجئے گا تاکہ آپ کو ہر چیز کی اچھے سے سمجھ آسکے تو چلیے اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل تو آج کی سب سے فرس ٹپ ہے جیس طرح کے کوئل کو لے کے آپ کو پڑھتا ہے آج کل برسات کا موسم ہے اور مچنوں کی جو ہے وہ بھی برسات ہو رہی ہے اور ملیریا وغیرہ تو بہت زیادہ پھیل رہا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ آگے ڈنگی انہیں کا بھی حدش ہے تو آپ اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو ہمیشہ مچنوں سے محفوظ رکھیں تو اس کے لئے آپ چاہیں تو لوشن یوز کر لیں چاہیں تو اس طرح کے کوئل یوز کرتے ہیں تو جو بھی آپ مناسب سمجھیں ٹھیک ہے تو ہم لوگ اکثر کوئل یوز کرتے ہیں جب تو کیا ہوتا ہے کہ کوئل جو ہوتا ہے اس کا سٹینڈ کہیں دفعہ گم ہو جاتا ہے اور پھر ہمارے پاس سٹینڈ نہیں ہوتا تو اگر آپ کا سٹینڈ گم ہو چکا ہے تو آپ اس طرح سے اپنی کلوث کلپس کو لے کے ایک زبردستہ سٹینڈ بنا سکتی ہیں گھر پہ بغیر ایک ارپیہ زیادہ کہ آپ کو باہر سے سٹینڈ خریدنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی اور یہ دیکھیں کتنا زبردست سٹینڈ بند کے ریڈی ہوئے میں نے باہر سے ایک ارپیہ بھی نہیں لگایا اور گھر میں میں نے اس کو ریڈی کر لیا ہے تو چلتے ہیں نیکس ٹرک کی طرف نیکس ٹرک ہے جی میری اس طرح کی چھوٹے چھوٹے پیچ کو لے کے کہ ہم لوگ جب کوئی بھی ایسی چیز کھولتے ہیں جس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے پیچ لگے ہوتے ہیں ہم کسی ایسی جگہ پہ بعض دفعہ رکھ دیتے ہیں جو گھوم جاتے ہیں یہ اتنی چھوٹے ہوتے ہیں اتنے باریک ہوتے ہیں کہ یہ ذرا سا نیچے گریں تو گھوم جاتے اور ملتے نہیں ہیں اپنی طرف سے تو ہم سمجھدارے سے ان کو سنبھال کے رکھتے ہیں لیکن پھر ہمیں یاد نہیں رہتا اور بعد میں جب ہمیں چاہیے ہوتے ہیں ہمیں مل نہیں رہے ہوتے تو آپ کے پاس اگر اس طرح کی چھوٹے چھوٹے کوئی سے بھی پیچ نہیں تو آپ نے لے لینی ہے سکوچ ٹیپ میرے پاس یہ چھوٹی والی ہے اگر بڑی والی لے لیں گے تو زیادہ بیسٹ ہوگا آپ نے سارے پیچ جو ہیں وہ اس کے اوپر اچھے طریقے سے ٹیپ کے اوپر چپکانے ہیں اور چپکانے کے بعد پھر جتنی جگہ کے اوپر یہ پیچ لگے ہوئے ہیں پھر آپ نے اتنا ہی آگے ایکسٹر ٹیپ کو کٹ کرنے اور اس کو فولڈ کر کے اس کی اوپر لگا دینے جیسا کہ آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہا ہے آپ میرے بولنے سے زیادہ ویڈیو کے دیکھنے پہ دھیان دیں آپ کوچھے سے سمجھا جائیں اب یہ اتنے اچھے طریقے سے چپک گیا ہیں کہ آپ اس کو اوپر کریں گی نیچے کریں گی مروڑیں گی یہ بالکل بھی نہیں گریں گے اور سنبھالے بھی رہیں گے پھر آپ اس کو جائیں تو جس جگہ پر مرضی اور آسانی کے ساتھ رکھیں آپ کا ایک بھی پیش نیچے رہے گا نہیں گمیں گا اور وقت پر آپ کو آسانی کے ساتھ مل جائے گا تو چلتے ہیں میری نیکسٹ ٹرک کی طرف نیکسٹ ٹرک ہے جس صفائی کے ریلیٹیڈ آپ کو پتہ ہے کچن میں جو ہے وہ جب جسر مشین پڑی رہتی ہے تو کئی دفعہ کیا ہوتا ہے ڈیلی تو اس کو ہم لوگ نہیں صاف کرتے ٹھیک ہے ویکلی صاف کی جاتی ہے تو جب ویکلی صاف کرتے ہیں تو جب کچن میں چکنہ ہے وغیرہ کی وجہ سے تھوڑے تھوڑے جب گندی ہوتی ہے تو کئی دفعہ بہت زیادہ گندی ہو جاتی ہے کچھ لوگوں کی تو میں نے دیکھی ہے بہت تھی زیادہ گندی ہوتی ہے آپ اس کو ویکلی لازمی صاف کیا کر اس سے زیادہ گندی نہیں ہوگی اور آپ کا کافی سارا وقت بھی ضائع نہیں ہوگا اس کو صاف کرنے میں اگر آپ کے جسر مشین بھی اتنی زیادہ گندی ہو چکی ہے تو آسانی کے ساتھ اس کو صاف کرنے کا طریقہ شیئر کرنے جا رہی ہوں آپ نے لینی ہے کوئی سی بھی ٹوٹھ پیسٹ جو کہ آپ کے گھر میں موجود ہے آپ نے وہ لے لینی ہے اور اس کے اوپر مشین کے اوپر تھوڑی تھوڑی کر کے سارے جوگوں پر لگا دینی ہے پھر کوئی سا بیویکار برش جو کہ آپ نے اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے ویسے میں آپ کو ریکمینڈ کروں گی کیچن کی چیزوں کے لیے ایک برش لازمی رکھیں بہت آسانی ہوتی ہے اس سے کافی ساری چیزوں کو صاف کرنے میں بڑی مدد ملتی ہے پھر اس کے بعد آپ نے لے لینا ہے برش اس کو تھوڑا سا گھلا کر کے پھر آپ نے ہلکا ہلکا اس کو ریپ کرنا سٹارٹ کر دینے ٹھیک ہے آپ شکین جانے کے آپ دیکھیں گے کہ منٹوں میں جتنے بھی اس کے اوپر سٹینز ہوں گے جتنی چک نہیں ہوگی وہ بہت آسانی کے ساتھ ریمو ہو جائے گی اس کے بعد پھر آپ نے کوئی سا بھی کپڑا گلا کرنا ہے اچھے سے گلا کرنا اس کے بعد پھر اچھے سے اس کو نچوڑنا ہے تاکہ پانی اس کے اندر باقی نہ رہے پھر اس سے ساری مشین کو اچھے طریقے سے صاف کرنا ہے صاف کرنے کے بعد پھر آپ نے دوبارہ سے اچھے طریقے سے صاف کرنا پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ کوئی نشان نہیں بنانا اور مشین بلکل ایسے ہو جائے گی جیسے کہ آپ بلکل نیو لے کے آئے ہوں اور ٹوٹ پیس کی وجہ سے جو اس کے اپر چمک آ جائے گی وہ بلکل حیران کن ہوگی تو چلتے ہیں میری نیکس ٹرک کی طرف نیکس ٹرک اس طرح کی بکس کو لے کے اکثر اوقات کیا ہوتا ہے کہ جب کبھی بچوں کے بیگ میں پانی گر جاتا یا اس کے علاوہ بارش ہو رہی ہو تو بچوں کا بیگ گیلا ہو جاتا ہے جس سے بکس جو ہوتی ہیں وہ گیلی ہو جاتی ہیں جب گیلی ہونے کے بعد جب دوبارہ سے یہ سوکتی ہیں تو اس میں سے ایک عجیب طرح کی سمیل آ رہی ہوتی ہے نا جو کہ بہت بوری ہوتی ہے اگر آپ کے بچوں کے بھی کبھی بکس گیلی ہو جائیں تو آپ کیا کریں گی جب وہ سوک جائیں تو اس طریقے سے ہلکا ہلکا تھوڑے تھوڑے پیجز آگے کر کے تو نا اس کے اوپر ٹلکم پاورڈر تھوڑا تھوڑا چھڑک دیں اور سارے پیج کے اوپر اچھے طریقے سے اس کو مل دینا تھوڑے تھوڑے پیج آگے کر کے اس طریقے سے وقفے وقفے سے ڈالیں اس کے بعد یقین جانے کہ آپ اس کو تھوڑا ٹائم کیلئے چھوڑ دیں پھر جب آپ دوبارہ سے بک کھولیں گی تو اس میں سے اتنی اچھی سی میک آئے گی نا کہ آپ کو دوبارہ سے بار بار دل کرے گا کہ آپ بک کھولیں اور اس میک کو دوبارہ سے سونگیں برسات کے موسم میں اکثر یہ مسئلہ بہت زیادہ ہوتا ہے کہ بکس جب گی لی ہو جاتی تو عجیب سی سمیل چھوڑ دیتی ہیں تو آپ ایک بار اس ٹرک کو لازمی ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو اس کا ہنڈر پرسنٹ ریزیل ملے گا تو چلتے ہیں میری نیکس ٹرک کی طرف میری نیکس ٹرک جو ہے وہ اس طرح کی گریٹر کو لے کیا اکثر کیا ہوتا ہے کہ جب ہم گریٹر زیادہ یوز کرتے رہتے ہیں تو پھر یہ اتنا شاپ نہیں رہتا تو کافی دفعہ میں آپ کے ساتھ اس کے کافی ساری ٹرک شیئر کر چکیوں پہلے بھی آج ایک اور نئی ٹرک شیئر کرنے جا رہی ہوں کہ اگر آپ کا گریٹر اچھے طریقے سے کام نہیں کر رہا تو آپ نے فائل پیپر لے لینا ہے اور اس کے اوپر گریٹ کرنا شروع کر دینا ہے آپ اس کو جون جون گریٹ کر دی جائیں گے آپ کو خود فیل ہوتا جائے گا کہ یہ آہستہ آہستہ تیز ہو رہا ہے اور یہ دیکھیں جتنا ہی اس کی نیچے بلکل باریک پر یہ گریٹ ہو چکے اب یہ بلکل تیز ہوتا جا رہا ہے اس کے علاوہ آپ کے ساتھ ایک اور دوسرا طریقہ بھی شیئر کر دوں اگر آپ کے پاس فائل پیپر نہیں ہے تو پھر اس طریقے سے سکھا تو لازمی موجود ہوگا آپ نے سکھا لے لینا ہے اور سکھے کو پھر گریٹر کے اوپر ریپ کرتی جائیں آپ جون جون سکھے کو گریٹر کے اوپر ریپ کرتی جائیں گے یقین جانے آپ کو خود اندازہ ہوتا جائے گا کہ یہ تیز ہوتا جا رہا ہے یہ دونوں طریقے بیسٹ ہیں اس میں سے آپ جو مرضی یوز کرنے ہیں لیکن اگر فائل پیپر والا یوز کرتی ہیں تو وہ زیادہ بیسٹ ہوگا اور یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ اس کو تیز کر سکتی ہیں بغیر ایک رپیہ زائے کیے تو چلتے ہیں میری نیکس ٹرک کی طرف اکثر کومنٹ بوکس میں کومنٹ آیا ہوتا ہے کہ چینی میں چونٹیاں چلی جاتی ہیں اگر آپ پانی کے اندر اپنا چینی کا کنٹینر رکھتے ہیں تو پھر آپ کو لونگ بھی ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو چلتے ہیں نیکس ٹرک کی طرف نیکس ٹرک ہے کیل کو لے کے جب بہت چھوٹی کیل ہوتی ہے ہمیں کیل لگانی ہوتی ہے تو ہم لوگ جب تھوڑی اوپر سے کیل کے مارتے ہیں تو کئی دفعہ کیا ہوتا ہے کہ تھوڑی جا کے یا تو انگلی پہ لگتے ہیں یا پھر انگوٹے پہ لگتے ہیں جس سے انگلی یا انگوٹہ زخمی ہو جاتے ہیں تو ایسی صورت میں جب آپ کو بہت چھوٹی کیل لگانی ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ کلوتھ پن لے لینی ہے میرے پاس تھوڑی موجود نہیں تھی تو اس لئے پھر میں نے پلاس کو لے لیا آپ کو دکھانے کے لئے آپ نے کس طریقے سے کیل لگانی ہے آپ نے کیل جب بہت چھوٹی ہو تو پھر ساتھ میں کلوتھ پن لے لینی ہے کلوتھ پن کے اندر کیل کو اس طریقے سے رکھنا ہے آپ میرے بولنے سے زیادہ ویڈیو کے دیکھنے پہ دھیان دیں آپ کو بہت اچھے سے سمجھائے گا اس طرح رکھ کے اوپر سے تھوڑی سے اس کو مارنا ہے تو یقین جانے آپ کی جو کیل ہے بہت زبردست طریقے سے دیوار میں یا جہاں آپ لگانا چاہتے ہیں لگ جائے گی اور آپ کا ہاتھ بھی بلکل زخمی نہیں ہوگا یہ وہ چھوٹی چھوٹی ٹیپس ہوتی ہیں جن کو گرم لوگ فالو کر لینا تو ہمارے زندگی کافی آسان ہو جاتی ہے اور ہم کافی دفعہ بڑے نقصان سے بھی بچ جاتے ہیں اس طریقے سے آپ نے سکھوڑا کہ اوپر سے تھوڑی کو مارتے جانا ہے تو کیل آسانی کے ساتھ دیوار میں چلی جائے گی تو چلتے ہیں نیکس ٹرک کی طرف نیکس ٹرک ہے بیک کی زب کو لے کے آپ کے ساتھ پہلے بھی شیئر کر چکے ہیں دوبارہ کمنٹ آئے تھا تو دوبارہ شیئر کر دیتی ہوں اگر آپ کے بیک کی زب پر اٹک کر چلتی ہے یا حراب ہو گئی یا بہت اچھے طریقے سے نہیں کھلتی تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ سابن کا چھوٹا سا ٹکرا لے لینا ہے اور اس کو آپ نے لے کے تو اپنی زب کے اوپر رگڑنا ہے اگر آپ سابن نہیں رگڑنا چاہتے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ ویسلین تو آپ کے گھر میں لازمی موجود ہوگی پھر آپ نے اس کو ویسلین کو لے کے تو اچھے طریقے سے زب کے اوپر رگڑنا ہے اس کا ایک اور طریقہ بھی ہے جو کچھی پینسیل ہوتی ہے لیڈ پینسیل جس سے بچے کام کرتے ہیں آپ وہ لے کے اگر زب کے اوپر رگڑیں گی تب بھی آپ کی زب بہت آسانی کی ساتھ آگے پیچھے ہوگی یہ دیکھیں سابون کا چھوٹا سا ٹکرا آپ لے کے اس کے اوپر حلکال کا رب کریں اس کے بعد پھر آپ جب زب کو آگے پیچھے کریں گی تو بہت آسانی کی ساتھ آگے پیچھے ہوگی تو چلتے ہیں نیکس ٹرک کی طرف نیکس ٹرک ہے جی چاولوں کو لے کے آپ کو پتہ ہے کہ آج کل برسات کا موسم ہے اور پھر بارش میں اور نمی کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ چاولوں میں کیڑیاں لازمی لگ جاتی ہیں تو اپنے چاولوں کو کیڑیاں سے بچانے کے لیے ایک آسان سا ٹوٹکا آپ کو بتاؤں گی آپ ان میں اس طرح سے معاچیز کی ڈیبی کو لے کے کھول کے رکھ دیں اس طرح سے رکھیں کہ تینیاں بیچ میں بکھ رہے نہیں بس اسی طرح پڑی رہیں آپ کو پتہ ہے ان کے پر جو مسالہ لگا ہوتا ہے اس کی اتنی عجیب سمیل ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ کی چاولوں میں کبھی بھی کیڑیاں نہیں جائیں گی یہ میرا عزمائیہ ہوا ہے ٹوٹکا ہے آپ بھی ایک بار اس کو ٹرائے کیجئے گا انشاءالہ آپ کو اس کا 100% رجال نہیں لے گا جوہوں کے ریلیٹیڈ اکثر کمنٹ باکس میں کمنٹ آتا ہے کہ جوہوں کو نکالنے کا کوئی آسان طریقہ بتائیں آپ کے ساتھ پہلے بھی میں یہ ویڈیو شیئر کر چکے ہوں اور بہت زیادہ لوگوں نے اس کو پسند کیا ہے اور دوبارہ ہاتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں کہ اتنا آسان طریقہ آپ کو جوہیں نکالنے کا بتانے رہی ہوں کہ آپ شکین نہیں کر پہیں گے آپ نے لے لینی ہے جوہوں والی چھوٹی کنگی اور اس کو اس طریقے سے آپ نے ایک دھاگہ لینے اس کو ڈبل فولڈ کر لینے جس طریقے سے میں آپ کو ویڈیو میں دکھا رہی ہوں آپ نے میرے بولنے سے زیادہ ویڈیو کو دیکھنے پر دھیان دینے آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آ جائے گا آپ نے ایک کونے سے لے کے اس طریقے سے دھاگے کو ایسے طریقے سے اس کو لپیٹنا ہے کہ اس کے ساتھ اچھے طریقے سے لپیٹنے ہو جائے اس کے بعد پھر اس کے تھوڑے تھوڑے دندانے چھوڑ کے تھوڑے تھوڑے وقفے سے دھاگے کو اس کے اوپر لپیٹتے جائیں جیسا کہ آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہا ہے تقریباً پانچ چھے دندانے چھوڑ چھوڑ کے تو آپ نے اس طریقے سے دھاگا لپیٹتے جانا ہے یہ دیکھیں جس طریقے سے میں لپیٹ رہی ہوں امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو میں بہت اچھے سے نظر آ رہا گا جب تک میں دھاگا لپیٹتی ہوں تب تک اگر آپ چینل پر نیو آئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر دیں اور اگر ویڈیو اچھی لگیا ہے تو اس کو لائک کریں اور دوسروں میں بھی شیئر کریں تاکہ اگر کسی کو اس طرح کی کوئی ٹپ چاہیے ہو تو اس سے فائدہ اٹھا سکے اور آپ کو اس کا ثواب مل سکے یہ دیکھیں ایک کونے تک میں نے سارا اسی طریقے سے لپیٹ لی اب میں کیا کروں گی کنگی کی دوسری سائیڈ لے کے پھر میں دوسری سائیڈ کو پلٹ دوں گی اور دوسری سائیڈ میں اسی طریقے سے جو جو دندانے خالی ہوں گے نہ وہاں پر دھاگا لپیٹتی جاؤں گی ایک سائیڈ پہ آپ لپیٹیں پھر اس کے بعد اس کو الٹا کریں الٹا کرنے کے بعد جو دندانے خالی رہ گئیں بس ان میں اس طریقے سے دھاگا لپیٹیں اور اس طریقے سے کریں کہ آپ دیکھیں کہ کوئی بھی دندانہ خالی نہ بچے ساروں کے اوپر ایک دھاگا اچھے طریقے سے لپٹا ہوا ہو اور یہ دیکھیں آپ کو ویڈیو میں نظر بھی آ رہا ہے جب ساری کنگی کے اوپر اس طریقے سے دھاگا لپٹا ہوا ہوگا بغیر ایک رپیاز آئے کے بغیر محنت لگا ہے بس آپ نے دھاگا اس طریقے سے کنگی کے اوپر لپٹنا ہے کہ کوئی بھی اس کا دندانہ حالی نہ رہے یہ دیکھیں آپ کو ویڈیو میں نظر بھی آ رہا ہے کہ اس کے سارے دندانے فیل ہو چکے ہیں پہلے ایک سائیڈ سے لپٹنا ہے پھر دوسری سائیڈ سے لپٹنا ہے